بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس از اصد نیشنل بک فاؤنڈیشن گریڈ ایلیون میتیمیٹکس میں لیکچر نمبر ٹو میں آج ہم ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان کے کوسٹن سول کر دیں گے یہاں پہ پہلے کوسٹن سے فائنڈ دے ویڈیو آپ تاز الفا پلس بیٹا سائن الفا پلس مینس بیٹا انڈینجن الفا پلس مینس بیٹا تو ہم نے کاز الفا پلس مینس بیٹا کی بیڈیو سپائنڈ اور یہاں پہ پہلے پارٹ میں ہمیں الفا گے ون ہے وان ایڈی ڈگری اور بیٹا گے ون ہے سکسٹی ڈگری الفا کی بھی لوگ کیا ہے وان ایڈی ڈگری ہے اور بیٹا کی بھی لوگ کیا ہے سکسٹی ڈگری ہے تو پریویس لیکچر میں ہم نے کبھی ڈیٹیل سے فرمولیز ڈسکس کیے جو فہلا فرمولا ہے یہ چیز بھی میں ایکسپلین کر دوں گا بعد میں یہاں پہ دیکھو ہم نے یہ پڑا ہے کہ کاز کاز الفا پلس بیٹا کاز الفا پلس بیٹا کی بھی لوگ کیا ہوتی ہے کاز الفا پلس بیٹا کی بھی لوگ ہوتی ہے کاز الفا کاز بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ آجائے گا کاز الفا کی بھی لوگ کیا ہے وان ایڈی ڈگری ہے اور بیٹا کی بھی لوگ کیا ہے سکسٹی ڈگری ہے مطلب مجھے الفا کی جگہ کیا لگنی ہے الفا کی جگہ 180 ڈگری لگانی ہے اور بیٹا کی بھی لوگ کیا ہے 60 ڈگری ہے تو یہ جائے گا الفا 180 ڈگری آ جائے گا الفا 180 ڈگری into 60 ڈگری into 60 ڈگری آ جائے گا minus sign 180 ڈگری into sign 60 ڈگری آ جائے گا الفا کی جگہ 180 ڈگری لگا دو اور بیٹا کی جگہ minus sorry بیٹا کی جگہ 60 ڈگری لگا دو پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ cause 180 ڈگری cause 180 ڈگری کی ویلو کیا ہوتی ہے minus 1 ہوتی ہے بھی جائے گا minus 1 cause 60 ڈگری minus 1 cause 60 ڈگری آ جائے گا اور یہاں sign 180 ڈگری کی ویلو کیا ہوتی ہے sign 180 ڈگری کی ویلو 0 ہوتی ہے یہاں بھی جائے گا sign 60 ڈگری تو یہ جب اس کے ساتھ منٹی بیٹا ہو جائے گا تو یہ جائے گا minus cause 60 ڈگری minus cause 60 ڈگری اور یہ 0 ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنسر اسی فارم میں یہ ہو جائے گا مطلب اس کا آنسر کیا بنا minus cause 60 ڈگری آ جائے گا اور باقی minus cause 60 ڈگری ایکول ہے minus 1 اور 2 کا ٹھیک ہے cause minus cause 60 ڈگری کس کی ایکول ہے minus 1 اور 2 کی ایکول ہے اب یہ ہم بھی دیکھو یہاں ایک دفعہ اس کو پلس میں لکھنا ہے اور ایک دفعہ minus میں لکھنا ہے یہ والا فرمولہ ایک دفعہ پلس میں لکھنا ہے اور ایک دفعہ minus میں تو جو minus والا فرمولہ ہے وہ کس طرح ہے مطلب cause alpha minus beta تو cause alpha minus beta آ جائے گا cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta تو بالکل اسی طرح similarly آپ لوگ یہاں پہ alpha کی جگہ 180 ڈگری لگا دو اور beta کی جگہ 60 ڈگری لگا دو تو یہ جائے گا cause 180 ڈگری into cause 60 ڈگری plus sin 180 ڈگری into sin 60 ڈگری بالکل اسی طرح cause 180 ڈگری minus 1 کی ایکول ہے تو یہ جائے گا cause 60 ڈگری آ جائے گا اور sin 180 ڈگری 0 ہے تو یہ دوسرا ٹلوم کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا مطلب اس کیس کیلئے یہ دونوں same answer دیکھ آپ کو اگر آپ cause alpha plus beta use کر دو گے یا cause alpha minus beta use کر دو گے تو اس کا answer same آئے گا اب یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے cause pi plus beta is equal to minus cause beta یہ داریک فرمولا ہے یہ کیا ہے داریک فرمولا ہے اگر آپ لوگوں نے objective یہ solve کرنا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب alpha کیا آئے گا جب alpha 180 ڈگری ہوگی جب alpha کیا ہوگی 180 ڈگری ہوگی تو cause pi plus beta is equal to minus cause beta کیا جائے گا minus cause beta اور اگر sine phi plus beta آ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا minus sine beta مطلب یہاں پہ beta کی ویلو کیا ہے beta کی ویلو 60 ڈگری ہے اور alpha کی ویلو phi ہے تو cause pi plus beta is equal to minus cause beta تو beta کی جگہ میں ڈاریک یہاں پہ 60 ڈگری لگا دوں گا تو جب میں beta کی جگہ 60 ڈگری لگا دوں گا تو یہ کہہ جائے گا minus cause 60 ڈگری آ جائے گا اور اگر یہ plus میں آ جائے یا minus میں آ جائے تو دونوں cases میں اس سے کہہ جائے گا minus cause beta آئے گا لیکن اسی شرط پہ جب alpha phi ہوگا alpha کی ویلو کیا ہوگی phi ہوگی تو تب آپ لوگ یہ minus cause beta اور minus sine beta لگ سکتے ہیں اور یہ phi جب change ہو جائے گا تو phi کے ساتھ یہ ویلوز بھی change ہوگی تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں as a objective کہ cause phi plus beta is equal to minus cause beta and sine phi plus beta is equal to minus sine beta ٹھیک ہے تو یہاں cause alpha plus beta سے minus cause 60 ڈگری آیا اور cause alpha minus beta سے minus cause 60 ڈگری آ جائے گا دونوں سے سیم آ جائے گا اب اس میں next ہمارے پاس third ہے sine alpha plus beta sine alpha plus beta کا فرمولہ کیا ہے اس کا فرمولہ ہے sine alpha sine alpha cos beta plus cause alpha sine beta تو اسی طرح alpha کی جگہ کیا لگا دوں alpha کی جگہ 180 ڈگری لگا دوں تو یہ جائے گا sine 180 ڈگری اور beta کی جگہ 60 ڈگری لگا دوں تو یہ جائے گا sine 180 ڈگری into cause 60 ڈگری plus cause 180 ڈگری into sine 60 ڈگری تو وہی condition use کرنی ہے کہ sine 180 ڈگری 0 کی equal ہے تو 0 dot cause 60 ڈگری آ جائے گا اور cause 180 ڈگری minus 1 ہے تو اسے آ جائے گا minus sine 60 ڈگری آ جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگ اس کو 240 ڈگری بھی نہیں لگ سکتے ہیں کہ sine 240 ڈگری آ جائے گا minus sine 60 ڈگری کیا جائے گا minus sine 60 ڈگری آ جائے گا تو یہ اور یہاں پہ اگر آپ direct formula میں بڑھ کرو گے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ sine 5 plus beta سے کیا جائے گا minus sine beta آ جائے گا تو بیٹا کی بیٹا کی بیٹا یہاں پہ کیا یہ 60 ڈگری ہے تو یہاں بیٹا کی جگہ 60 ڈگری لگاتا تو یہ ہی آ جائے گا اور اگر مجھے نمبر شار sine alpha minus beta فائنڈ کرنا کیا فائنڈ کرنا ہو sine minus beta فائنڈ کرنا ہو تو یہ جائے گا sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta تو اب دیکھو اب دوبارہ یہاں ہی پوٹنگ کر دو sine 180 degree into cos 60 degree minus cos 180 degree into sin 60 degree یہ 0 ہو جائے گا اور یہاں cos minus 1 آ جائے گا sin 60 degree آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس sine 180 degree minus 60 degree سے جائے گا minus minus into minus plus sin 60 degree آ جائے گا باقی sin 60 degree کی بیلو کیا ہوتی ہے انڈر root 3 بائٹ ہوتی تو آپ اپنا سر اس پہ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں number third number third میں ہے tangent alpha plus beta تو ایک tangent کی expansion آپ کر سکتے ہے tangent alpha plus tangent beta 1 minus tangent alpha tangent beta اور یہ بھی یاد رکھنا ہے tangent alpha کو لکھ سکتے ہے sin alpha plus beta reward by cos alpha plus beta تو sin alpha plus beta کی بیلو کیا ہے sin alpha plus beta کی بیلو ہمارے پاس minus sin 60 degree ہے ٹھیک ہے اور cos alpha plus beta کی بیلو کیا ہے وہ minus cos 60 degree ہے تو یہ دونوں minus minus cancel ہو جائیں گے tangent pi plus 60 degree یا tangent 180 اس ہے جائے گا tangent 60 degree اور جب minus میں ہوگا تو sin alpha minus beta کی بیلو کیا ہے plus sin 60 degree ہے یہاں پہ plus آ جائے گا اور sin alpha minus beta degree کی تو minus 60 degree ہے تو اس case کے لئے دوسری case کے لئے tangent 5 minus 60 degree کے لئے یہ minus tangent 60 degree کی equal ہوگا باگی tangent 60 degree لگ نہیں ہے تو under 3 کی equal ہے اور یہ minus under 3 کی equal ہے اس طرح آپ لگ سکتے ہے ٹھیک تو direct formula سے بھی کر سکتے ہے اور یہاں پہ جو 6 trigonomet request اس کے formula ہے اس کا second part دیکھ لو ہمیں given ہے alpha is equal to 60 degree اور beta is equal to 90 degree تو جو پہلا formula ہے fundamental is alpha plus beta equal equal یہ ہمارے پاس formula ہے kaza alpha plus beta کی تو alpha کی جگہ 60 degree پورٹ کر دو اور beta کی جگہ 90 degree پورٹ alpha is equal to 60 degree and beta is equal to 90 degree تو یہ جائے گا cos 60 degree plus 90 degree is equal to مائنس سائن سکسٹی ڈگری اینڈو ون تو یہی ہمارا فرمولا یہی ہمارا آنسر آ جائے گا مائنس سائن سکسٹی ڈگری سیمیڈرلی باگی پارٹس میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہو اگر فرمولا ہو کاز آلپا پلس پائی بائی ٹو کاز آلپا پلس پائی بائی ٹو پائی بائی ٹو میں نائنٹی ڈگری تو یہ ایگل ہوگا مائنس سائن الفا کا کس کی ایگل ہوگا مائنس سائن الفا کا یہاں میں نے اس اگزامپل گزال کر دیا الفا کی بیلو یہاں پہ کیا ہے سکسٹی ڈگری ہے اور ویڈا کی بیلو نائنٹی ڈگری ہے تو کاز آلپا پلس نائنٹی ڈگری اس اقل دو مائنس سائن الفا اور آلپا کی بیلو یہاں پہ کیا ہے سکسٹی ڈگری ہے تو یہ آ جائے گا مائنس سائن سکسٹی ڈگری کیا جائے گا منس سان سکسٹی دگری یہاں پہ ہم یہ فروب کر چکے ہیں کہ اس سے آ جائے گا منس سان سکسٹی دگری دوسرا جو سیکنڈ فرمولا ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے کاز الفا منس بیٹا ہے نا کیا ہے کاز الفا منس بیٹا ہے تو کاز الفا کاز بیٹا پلس سان الفا سان بیٹا کی ایکسپنشن ہم کر دیں گے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کاز الفا منس پائی بائی ٹو کاز الفا مائنس پائی بائی ٹو ایکل ہوگا سائن الفا کا مطلب یہی آنسر آئے گا صرف یہاں ہمارے پاس مائنس آ چکا ہے یہاں پہ پلس آ جائے گا ٹھیک ہے سین الفا پلس بیٹا کے لیے سین الفا پلس بیٹا کی ایکسپنشن کر دو سین الفا کاز بیٹا پلس کاز الفا سین بیٹا تو یہ ایکل ہو جائے گا کاز الفا کا اور سین الفا مائنس بیٹا سے مائنس کاز الفا جائے گا مطلب یہاں الپا کی بھی لوگ کیا ہے سکسٹی ڈگری ہے تو سائن اس کے لئے اس کے لئے سائن الپا مائنس بیٹا کے لئے مائنس کار سکسٹی ڈگری آ جائے گا سائن الپا پلس پائی بائی ٹو کے لئے کار سکسٹی ڈگری آ جائے گا اور اس کے لئے سائن سکسٹی ڈگری آ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرمولے بھی آپ لوگ ڈالیک یاد رکھ سکتے ہیں باقی جو سکس ٹریکنومیٹرکس ریشو ہے وہ فرمولے کی مطلب سے آپ اس کی ایکسپینشن کر دوگے اور رئی سال کر دوگے تو یہ باقی پارٹس آپ خود سال کر دو میں نے یہاں پہ شارٹ کٹ فرمولے بھی لکھے ہیں یہ ابجکٹیو میں بھی آ سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ ویسے بھی میمورائز کر سکتے ہیں یہ بہت سارے کوششنز میں ہمارے پاس یوز ہوں گے اچھا یہاں پہ پارٹ نمبر تری اور پارٹ نمبر ون سیم ہے وہاں پہ بھی آلپا 180 ڈگری تھا بیٹا وہاں پہ 60 ڈگری تھا یہاں پہ بیٹا 30 ڈگری ہے تو یہاں پہ دیکھو یہاں کاس پائی پلس بیٹا کاس پائی پلس بیٹا کی جب ہم ایکسپینشن کرتے ہیں تو یہ مائنس کاس بیٹا کی اقل ہوگا مطلب پائی کی جگہ آپ لوگ 180 ڈگری بھی لکھ سکتے ہیں اور 180 ڈگری کی جگہ آپ لوگ پائی بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر ڈاریک فرمولے سے کرنی ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے کہ لکھنا ہے کاس فائی پلس بیٹا کس کی اقل ہے مائنس کاس بیٹا کی اقل ہے اور بیٹا کی بھی تو ہمارے پاس کیا ہے 30 ڈگری ہے تو میں لکھ سکتا ہوں کاس فائی پلس 30 ڈگری is equal to مائنس کاس 30 ڈگری اس طرح ڈاریک بھی آپ لوگ اس کی ایکسپینشن کر سکتے ہیں فرمولی اس کی مدد سے اور اگر ڈاریک ایکسپینشن نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ لوگ نے یوز کرنا پڑے گا یہ والا کاس الفا پلس بیٹا کس کی اقل ہے کاس الفا کاس بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا تو الفا کی جگہ کیا لگا دو الفا کی جگہ فائی یا 180 ڈگری لگا دو اور بیٹا کی جگہ 30 ڈگری لگا دو تو یہ جگہ کاس 180 ڈگری into کاس 30 ڈگری مائنس سائن 180 ڈگری into سائن 30 ڈگری ٹھیک ہے تو کاس 180 مائنس 1 کی اقل ہے تو اسے جائے گا مائنس کاس 30 ڈگری ہا جائے گا اور سائن 180 تو 0 ہے تو یہ 0 ہو جائے گا تو مطلب ہمارا ریکوارڈنس ہر آ جائے گا کاس 30 ڈگری مائنس کاس 30 ڈگری ہا جائے گا تو دس ایس اور فرسٹ پارٹ مائنس بیٹا اگر فائن کرنا ہے تو کاس فائی مائنس بیٹا بھی مائنس کاس بیٹا کی میں مطلب اس سے بھی آنسر آ جائے گا مائنس کاس 30 ڈگری کیا جائے گا مائنس کاس 30 ڈگری آجائے گا سیمیلی سائن پائی پلست بیٹا سے آ جائے گا مائنس سائن 30 ڈگری آ جائے گا یہ سائن آلپا بلیس بیٹا سے جب آپ لوگ ایکسپینشن کر دو گے تو اسے بھی یہ جائے گا اور یہاں پہ سائن پائی مائنس بیٹا سے سائن بیٹا تو اس سے جائے گا سائن ترڈی ڈیگری میں ہر ایک کی ایکسپینشن بار بار نہیں کر سکتا شارٹلی بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ شارٹلی فورمولیز ہم یہی یوز کر سکتے ہیں اور باقی اگر پراپرلی کرنا ہے تو پراپرلی بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے فرمولا یاد رکھنا پڑا سائن آلپا بلیس بیٹا سائن آلپا بلیس بیٹا کا فرمولا ہے سائن آلپا کاز بیٹا پلس کاز آلپا سائن بیٹا یہاں آلپا کی جگہ وان ایٹی ڈیگری لگا دو اور بیٹا کی جگہ ترڈی ڈیگری لگا دو تو یہ جائے گا سائن وان ایٹی ڈیگری انٹو کاز ترڈی ڈیگری پلس کاز 180 ڈگری انٹو سائن 30 ڈگری تو کاز سائن 180 0 ہے اور کاز 180 مائنس 1 ہے تو مائنس 1 انٹو سائن 30 ڈگری تو یہاں پہ کیا لگا ہے مائنس سائن 30 ڈگری آ چکا ہے یہی انسر ہے ان سے بھی آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں ڈاریک بھی اپنگلے سے کر سکتے ہیں باقی کاز الپا بلس بیٹا سائن الپا بلس بیٹا سائن الپا مائنس بیٹا اور اگر ٹینجن فائنڈ کرنا ہو تو ٹینجن الپا بلس بیٹا جو ہے یہ سائن الپا بلس بیٹا کی اقل ہے ڈیوارڈ بائی کاز الپا بلس بیٹا تو سائن الپا بلس بیٹا کی بیلو کیا ہے سائن الپا بلس بیٹا کی بیلو ہے مائنس سائن 30 ڈگری اور کاز الپا بلس بیٹا کی بیلو ہے مائنس کاس ترڈی ڈگری پھر دونوں کینسل ہو جائیں گے اس سے جائے گا ٹینجنٹ ترڈی ڈگری آ جائے گا کیا جائے گا ٹینجنٹ ترڈی ڈگری آ جائے گا ٹیک ہے یہاں فارڈ نمبر پورڈ میں ہمیں الفا گیون ہے فائی الفا کی بھیلو کیا ہے فائی ہے مطلب 180 ڈگری ہے اور بیٹا کی بھیلو ہے 2 پائی ڈیوارڈ بائی 3 بیٹا کی بھیلو کیا ہے 2 پائی ڈیوارڈ بائی 3 تو سب سے پہلے ہم نے یہ ویریفائی کرنا پڑے گا کہ یہ انگل کونسی کوارڈنٹ میں ہے یہ انگل ہمارے پاس کونسی کوارڈنٹ میں ہے تو چلو انگل کو کاؤنٹ کر دو 2 مانٹیپلائیڈ بائی 180 ڈگری ڈیوارڈ بائی 3 تو یہ جائے گا 2 مانٹیپلائیڈ بائی 60 ڈگری 180 کو 3 پہ ڈیوارڈ کر دو تو 60 ڈگری آ جائے گا اور 2 کے ساتھ مانٹیپلائیڈ کر دو تو 120 ڈگری آ جائے گا کہہ جائے گا 120 ڈگری آ جائے گا تو 120 ڈگری کہاں بھی لائی کرتا ہے 120 ڈگری لائی کرے گا سیکنڈ کورڈن میں کیونکہ پاسٹ کورڈن میں 0 سے لے کر 90 تک انگل ہوتی ہے اسے 0 ڈگری انگل 90 ڈگری یا 5 بائی 2 آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں 5 بائی 2 بھی کہہ سکتے ہیں this is 180 ڈگری اس کو آپ لوگ 5 کہہ سکتے ہیں this is 270 ڈگری اس کو آپ لوگ 3 پائی ڈیوارڈ بائی 2 کہہ سکتے ہیں اور یہاں جب ایک کمپلیٹ روٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو 2 پائی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں 2 پائی اب ایک انگل فائی ہے یہاں پہ لائی کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری انگل 2 پائی ڈیوارڈ بائی ہمیں تو مطلب یہ پتہ ہے کہ کاس پائی جو ہے کاس پائی کی ویلیو مائنس 1 ہوتی ہے اور سائن پائی کی ویلیو 0 ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سائن 2 پائی ڈیوارڈ بائی 3 ہمیں کیا دے گا اور کاس 2 پائی ڈیوارڈ بائی 3 ہمیں کیا دے گا مطلب یہ آپ لوگ کیسے اندازہ لگا ہوگی اگر آپ کے پاس کلکولیٹر نہ ہو کلکولیٹر سے پھر آپ کو وہ بتاتا ہے کہ یہ انگل نگیٹیو ہے یا پوزٹو ہے یا کون سی پورڈن میں لائی گا تو میں نے پوکھی دیا کہ یہ 2 پائی ڈیوارڈ بائی 3 کی ویلیو کیا ہوتی ہے 120 دیگری ہوتی ہے اور یہ لائی کرتا ہے سیکنڈ کوارڈنٹ میں کس میں؟ سیکنڈ کوارڈنٹ میں تو پھر آپ کاس 120 دیگری کی جگہ کیا لکھو گے یا سائن 120 دیگری کی جگہ کیا لکھو گے تو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جان لو کہ this is first quadrant یہ first quadrant ہے یہ second quadrant ہے یہ third quadrant ہے اور یہ fourth quadrant ہے تو first quadrant میں all angle facet ہوتی ہے second quadrant میں sine facet ہوتا ہے third میں tangent facet ہوتا ہے اور fourth میں cast facet ہوتا ہے ایک تو یہ یاد رکھنا ہے اب سائن کی بھی لئے تو facet ہوتا آئے گی اور cast theta کی بھی لئے جو ہنگیٹیو آئے گی اب question یہ ہے کہ سائن 120 دیگری کی جگہ میں کیا لکھوں گا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے find کرنا پڑھے گا reference angle کیا تو یہاں پہ جو second quadrant میں reference angle ہوگی وہ کیا ہوگی مطلب first quadrant میں تو reference angle نہیں ہوتی وہ theta ہوتی ہے first quadrant میں second quadrant میں reference angle ہے 5 minus theta کیا ہے 5 minus theta ہے third quadrant میں reference angle ہے theta minus pi اور fourth quadrant میں reference angle ہے 2 pi minus theta 2 pi minus theta کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ angle کتنی ہے یہاں پہ angle ہے 120 degree 120 degree تو پھر ہم نے یہ والے angle find کرنی ہے کہ یہ والے angle کیا ہوگی اس کو reference angle کہا جائے گا یہ جو بگ کی angle ہے نا یہ angle کیا ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا reference angle کہا جائے گا تو یہ جو 120 degree ہے تو اس کو 5 سے minus کر دو 5 کی بھی لوگ یہ ہوتی ہے 180 degree ہوتی ہے اور theta کی بھی 120 degree ہے تو یہ 60 degree ہے یہ کیا ہوتی ہے 60 degree کیا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آپ cas 2 pi divided by 3 find کرو گے تو cas 2 pi divided by 3 کو angle میں ہم لکھتے ہیں 120 degree تو 120 degree کی value is 120 degree کی value اور یہ کتنی angle ہے cas 60 degree کی value same ہوگی اگر آپ calculator پہ cas 120 degree find کر دو گی اور cas 60 degree تو اس کا آنسر same ہوگا لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کہاں پہ لائی کرتا ہے یہ second quadrant میں لائی کرتا ہے نا تو second quadrant کو میں نے آپ کو بتا دیا second quadrant میں پھر بات یہ ہوگی کہ sine fosito ہوگا اسی quadrant میں باقی cas اور tangent negatio ہوگا باقی cas اور tangent کیا ہوگا negatio ہوگا تو پھر cas 120 degree اور cas 60 degree کی value same ہوگی لیکن صرف ہم نے اس کے ساتھ کیا لکھنا پڑا ہے کا minus لکھنا پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں reference angle تو پھر آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2 pi divide by 3 کی جگہ میں cas 60 degree لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو سال کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے find کرنا ہے cas 2 pi divide by 3 cas 2 pi divide by 3 تو cas 2 pi divide by 3 کو میں ہم لکھتے ہیں cas 60 degree بھی لکھ سکتے ہیں اور 60 degree کی value کیا ہوتی ہے 1 و 2 ہوتی ہے تو یہ minus 1 و 2 بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر values میں ہو تو پھر values میں پھر یہ آئے گا اب میں یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ cas 2 pi sorry cas pi صرف pi cas pi minus 1 ہے اور sin pi جو ہے یہ equal to 0 ہے اور اور یہاں پہ دیکھو sin 2 pi divided by 3 کس equal ہوگا sin 2 pi divided by 3 equal ہوگا sin 120 degree کا مطلب بہتری بہتری میں 120 degree بھی لگ سکتا ہوں اور sin 120 degree b کس کی قرح ہوگا 60 degree کی قرح ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا sin 60 degree کہہ لکھوں گا sin 60 degree مطلب sin 120 degree کی value اور sin 60 degree کی value کیا ہوگی same ہوگی اس میں 120 degree کی value کیا 0.866 اور اگر میں sin 60 degree لگا دوں sin 60 degree تو اس کی value کیا ہے وہ بھی 0.866 تو یہ reference angle بہت کھام آئے گا آپ لوگوں کا اور یہ ساری confusion جو ہے وہ clear کر دے گا مطلب اس side سے 120 degree ہے تو یہ کتنی ہے 60 degree تو اگر آپ لوگوں کو sin 120 degree کی values یاد نہ ہو تو پھر sin 60 degree تو ایک common angle ہے یہ یاد ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ second quadrant میں لائی کرتا ہے تو second quadrant میں یہ کیا ہوتی ہے فاظٹ ہوتی ہے first quadrant میں all angle فاظٹ ہوتی ہے second quadrant میں sin فاظٹ ہوتا ہوگا اور فورت میں خاص فاظٹ ہوگا تو یہ چار ویلوز میں نے نکال دی ہے مطلب کاز 120 degree کاز 120 degree کی جگہ میں لگ دوں گا مائنس کاز 60 degree لگ دوں گا اور سائن 120 degree کی جگہ سائن 120 degree مائنس سائن 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 60 degree لگا دوں گا یہ ویلوز میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کاز 120 degree 1 ور 2 ہوتی ہے اور سائن 60 degree 3 2 ہوتی ہے اور باقی کاز پائی کی ویلو مائنس 1 ہوتی ہے اور سائن پائی کی ویلو کیا ہوتی ہی 1 تو یہاں پہ دیکھو اگر میں اس فارمولی کی expansion کر دوں گا کاز alpha plus beta کی تو کاز alpha plus beta کی expansion میں اس طرح کر سکتا ہو میں لکھ دوں گا کاز alpha کاز beta minus sine alpha sine beta تو کاز alpha کی بھی لوگ کیا ہے کاز alpha alpha کی جگہ phi لکھ دو اور beta کی جگہ 2 pi divided by 3 لکھ دو یا 60 ڈگری لگا دو تو یہ جگہ کاز alpha کی جگہ phi ہوا into کاز 60 ڈگری بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں minus sine phi into sine 60 ڈگری تو کاز phi کی بھی لوگ کیا ہوتی ہے minus 1 ہوتی ہے اور کاز 60 ڈگری اپنی جگہ پہ جائے گا sine phi کی بھی 0 ہے اور sine 60 ڈگری کی اگر اس کے ساتھ آپ مانٹی پلائی بھی کر دو گے تو 0 آ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ آ جائے گا کاز 2 pi plus 2 pi divided by 3 minus 60 ڈگری آ جائے گا اس طرح اگر ہم expansion کر دیں گے کاز 5 minus 2 5 divided by 3 تو وہ بھی سیم ہو گا وہ بھی کاز 60 ڈگری آ جائے گا کیا جائے گا اس طرح sine 5 minus 2 5 divided by 3 اگر ہم expansion کر دیں گے تو یہ دے جائے گا یہاں پہ دیکھو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ sine 120 ڈگری اور 60 ڈگری کیا ہو گے سیم ہو گی تو اس کی expansion کر دو تو یہ جائے گا sine 5 cos 2 pi divided by 3 plus cos pi sin 2 pi divided by 3 تو sine pi کی 0 ہوتی ہے یہ 0 ہو جائے گا یہ پورا term اور cos pi کی will جو ہے یہ 1 minus 1 ہوتی ہے یہ جائے sine 2 pi divided by 3 تو یہ پہ دیکھو sine 2 pi divided by 3 is equal to sine 120 degree and this is equal to sine 60 degree تو sine 2 pi divided by 3 is equal to sine 120 degree which is equal to sine 60 degree تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں minus sine 2 pi divided by 3 is equal to minus sine 60 degree بلکل اسی طرح sine 5 minus plus pi یہ minus میں تھا sorry یہ plus میں تھا یہ پہ یہ plus ہو تو پہ میں آجائے گا یہ پہ minus میں ہو تو پھر اس سے آجائے گا sine 60 degree کیا جائے گا sine 60 degree آجائے گا ٹھیک ہے this is sine 60 degree یہ آجائے گا for a tangent 5 minus 2 5 divided by 3 اگر کرنا ہو تو یہ equal ہے sine 5 minus 2 divided by 3 divided by cos 5 minus 2 5 divided by 3 تو sine 2 5 divided by sine 5 یہ plus sine 60 degree کی equal ہے اور cos pi minus 2 pi divided by 3 minus cos 60 degree کی equal ہے تو اس تینجنٹ 60 degree آجائے گا کہہ جائے گا minus tangent 60 degree آجائے ٹھیک ہے اب next part کو دیکھ لو اب یہاں پھر دیکھو part number 5 میں alpha کی value ہے 4 5 by 3 اور beta کی value ہے 5 by 6 تو میں آپ کو کہ جگا ہوں 5 by 6 تو 30 degree ہے مطلب یہ تو first quardن میں لائی کرتا ہے لیکن 4 5 by 3 کی بھی لگ کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے یہ mention کرنا پڑے گا کہ کون سی quardن میں لائی کرے گا quardن کا پتہ چل جائے گا تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس quardن میں sine کی بھی لگ کیا ہوتی ہے تو یہاں پھر دیکھو 4 180 degree divided by 3 تو 4 multiplied by 60 degree 4 multiplied by 60 degree سے 2 40 degree کیا جائے 2 40 degree آ جائے گا تو alpha is equal to 240 degree اب یہ 240 degree کہاں پہ لائی کرتا ہے کون quadrant میں لائی کرتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ نے اس طرح coordinate plane بنانا پڑے گا this is 90 degree 180 degree اور یہ آ جائے گا 3rd quadrant میں 3rd quadrant میں یہ کیا جائے گا 240 degree آ جائے گا this is 240 degree یہ 90 degree ہوا 1st quadrant میں 90 ہوا 2nd میں 180 degree ہوا اور یہ 270 degree ہے تو یہ 240 کہا میں لائی کرتا ہے 3rd quadrant میں لائی کرتا ہے this is 1st quadrant 2nd and 3rd 4th 2nd degree اور 5 کی لائی 180 degree 5 کی لائی 180 degree تو یہاں پہ دیکھو 240 degree سے 5 minus کر دو 240 degree minus 5 5 4 4 5 divided by 3 کی لائی تو cast 4 5 divided by 3 میں آپ بتا دیا کہ یہ angle میں کس کی equal ہے 240 degree کی equal ہے اور 240 degree کس کی equal ہے cast 240 degree 60 degree کی equal ہے 60 degree کی ہے یہاں پہ میں آپ کو verify کر دوں گا کہ cast 240 degree اور 60 degree کی equal same ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھو cast sorry cast 240 degree تو cast 240 degree ہمیں کیا دیتا ہے minus 0.5 دیتا ہے اور cast 60 degree وہ کیا دیتا ہے 0.5 دیتا ہے فرق صرف کس چیز کا ہے minus کا ہے تو میں نے پھوکے دیا نا کہ یہ third quadrant میں ہے تو third quadrant میں cast اور sign دونوں کیا ہوتی ہے نیگیٹی ہوتی باقی cast 60 degree کی ویلو اور cast 240 degree کی ویلو کیا ہوتی سیم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ cast 240 degree کی ویلو یاد نہیں رکھ سکتے تو پھر cast 240 degree equal ہے cast 60 degree کا تو مطلب cast 4 5 divided by 3 یا cast 240 degree is equal to cast 60 degree اور 60 degree equal minus 1 2 یا 0.5 آپ لوگ لکھ سکتے ٹھیک بلکل اسی طرح similarly مجھے find کرنا پڑا ہے sign 4 5 divided by 3 بلکل ہو sign 240 degree اور sign 240 degree بلکل ہو sign 60 degree کا تو یہ sign 60 degree کی ویلو under 3 by 2 ہوتی ہے اور یہ لائی کرے گا third quarter میں ہم اس کے ساتھ minus لگا دیں گے کیا لگا دیں گے minus لگا باقی یہاں پہ دیکھو 5 کی ویلو کیا ہے 5 کی ویلو 5 بیٹا کی ویلو 5 by 6 ہے یا 30 degree ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے sign 5 by 6 sign 5 by 6 کی ویلو کیا ہے sign 5 by 6 کی ویلو مطلب sign 30 degree ہے اور sign 30 degree 1 ور 2 کی کھول ہوتی ہے اس طرح کاز 5 by 6 کی ویلو کاز 30 degree تو کاز 30 کی ویلو کیا ہے انڈرور 3 بائی 2 ہے کیا ہے انڈرور 3 بائی 2 ہے تو یہ جو چار ویلوز ہے ایک یہ ویلوز ایک یہ ویلوز ایک ایک یہ ویلوز یہ چار ویلوز تو کاز الپ بیٹا کی ویلو ہے کاز الپ کاز بیٹا مائنس سائن الپ سائن بیٹا تو یہاں پہ دیکھو الپ کی جگہ کیا لگا تو کاز الپ کی جگہ مطلب 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 لگا دو اور بیٹا کی جگہ 5 بائی 3 لگا دو 5 بائی 6 لگا تو سوری تو یہ ایک ل ہے کاز 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 انڈو کاز 5 بائی 6 مائنس سائن 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 انڈو سائن 5 بائی 6 ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائنس 1 اور 2 کی ایک ل ہے اور یہ کس کی ایکل ہے یہ مائنس 4 پائی بائی 2 سائن مائنس انڈو 3 بائی 2 کی پلس میں سوری انڈو 3 بائی 2 انڈو 3 بائی 2 اور سائن 1 و 2 ہے ٹھیک تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے یہ جائے گا انڈو 3 ڈیوارڈ بائی 4 مائنس انڈو 3 ڈیوارڈ بائی 4 اور یہاں اس کے ساتھ مائنس میں ہے تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا انڈو 3 ڈیوارڈ بائی 4 پہ دونوں کیوں بھی کینسل ہوئی تو کینے کا مطلب یہ ہے جو کاس 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 پلس 5 بائی 6 کی ویلو ہے وہ 0 آ جائے گا کیا جائے گا 0 آ جائے گا باقی 30 پلس 60 سے کیا جائے گا کاس 90 ڈگری آ جائے گا کیا جائے گا کاس 90 اور کاس 90 0 بائی گوڑ ہے تو کینے کا مطلب یہ ہے کہ کاس 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 پلس 5 بائی 3 جیسے کیا جائے گا 0 آ جائے گا کیا جائے گا 0 آ جائے گا سیمیڈرلی نمبر 2 کاس دوسرے کے لئے 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 مائنس 5 بائی 6 کے لئے یہ ایکل ہو جائے گا کاس 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 into کاس 5 بائی 6 پلس کاس سوری سائن 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 into سائن 5 بائی 6 کاس آلپا کاس بیٹا پلس سائن آلپا سائن بیٹا تو کاس 4 پائی ڈیوارڈ بائی 3 کاس 4 پائی ڈیوارڈ بائی 3 یہ ہے مائنس 1 وار 2 ہے اور کاس 5 بائی 6 کاس 5 بائی 6 30 ڈیگری بائی ہے تو یہ انڈروڈ 3 بائی 2 ہو بلس سائن 4 پائی ڈیوارڈ بائی 3 سائن 4 5 ڈیوارڈ بائی 3 کی بیٹو ہے مائنس انڈروڈ 3 بائی 2 اور سائن 5 بائی 6 کی بیٹو ہے 1 وار 2 تو یہ جائے گا مائنس انڈروڈ 3 بائی 2 انڈروڈ 3 بائی 4 اس کو جمع کر دو اسے 4 سیم ہوا مائنس انڈروڈ 3 مائنس انڈروڈ 3 تو یہ جائے گا مائنس 2 انڈروڈ 3 ڈیوارڈ بائی 4 پھر سی جائے گا انڈروڈ 3 ڈیوارڈ بائی 2 مائنس انڈروڈ 3 ڈیوارڈ بائی 2 آجائے یہ دوسری سیمیڈرلی اسی طرح آپ لوگ سائن آلفا پلس بیٹا بھی ٹرائی کر دو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو چار ویل اس اس میں استعمال ہوگی سائن 30 ڈگری کس کی اقل ہے سائن 60 ڈگری کس کی اقل ہے اور اس کے ساتھ یہ مائنس بھی یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ لائی کرتا ہے کونس قوارڈن میں تارڈ قوارڈ میں لائی کرتا سائن آلپا بیٹا فائند کر دو اور سائن آلپا مائنس بیٹا فائند کر دو اور تینجن تب سائن بائی کس سے آپ لوگ فائند کر سکتے ہیں کونس سی بھی لسپوٹ کرنی ہے یہ چار بھی لسپوٹ کرنی ہے یہاں بھی آلپا کی لائی سیون فائی ڈیوارڈ بائی فور یہ جائے سیون مٹیپلائی بائی وان ایٹی ڈیگری فائی کی بھی وان ایٹی ڈیگری ہے ڈیوارڈ بائی پور یہ جائے سیون مٹیپلائی بائی وان ایٹی کو جب ہم فور پہ ڈیوارڈ کر دیں گے تو 45 ڈیگری آ جائے گا سیون فائی ز 35 3 آ جائے آگر سیون فور آٹ وان تی ایٹ تری وان اس آ جائے گا 350 ڈیگری مطب آل فا آل 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 بیٹا 3 مٹیپلائی بائی 3 مٹیپلائی بائی 5 ڈیوارڈ بائی 4 3 مٹیپلائی بائی 180 ڈیگری ڈیوارڈ بائی 4 تی جائے 3 مٹیپلائی بائی 45 ڈیگری تو 35 ز 15 اس جائے 135 ڈیگری تو بیٹا آج آل 135 ڈیگری اب ہم نے یہ پائن کرنا پڑے گا کہ سائن 3 15 ڈیگری کس کی گل ہے اور سائن 135 ڈیگری کس کی گل ہے کاس 3 15 ڈیگری کس کی گل ہے اور سائن 3 15 ڈیگری کس کی گل ہے تو یہاں پہ دیکھو آلپا کارپلیس انگل کہاں پہ ہوگا یہاں پہ دیکھو اگر مجھے آلپا ٹھیک مطلب یہاں پہ 270 ڈیگری ہوا یہاں پہ 180 ڈیگری ہوا یہاں پہ 90 ڈیگری ٹھیک ہے اب یہاں بھی دیکھو 4th quardern کا ریفرنس انگل ہے 2 5 منس ٹیٹا یا 2 5 منس alpha آپ لوگ لے سکتے ہے کیونکہ alpha ہے تو 2 پائی کی بھی کیا ہے آپ لوگ لکھ دو کہ 2 5 منس alpha 2 5 کی بھی 360 ڈیگری ہے اور alpha کی بھی 350 ڈیگری ہے یہاں جو ٹیٹا ہوگا جہاں جو alpha آئے گا ریفرنس انگل کا وہ 45 ڈیگری کہا جائے گا کیا جائے 45 ڈیگری کہا جائے دوسری بات میں نے کو گئی دیا کہ یہاں پہ آل انگل فازٹ ہو ہے یہاں پہ صرف سائن اور کو سائن انگل فازٹ ہو ہے یہاں پہ ٹینجن اور کو ٹینجن انگل فازٹ ہو ہے اور یہاں پہ کاس فازٹ ہو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے فائنڈ کرنا ہے کاس سیون فائی ریوارڈ بائی فور کی ویلو انگل میں ایک ور ہے 3 15 ڈگری کیا اور کاس 3 15 ڈگری کا جو ریفرنس انگل ہے وہ کاس 45 ڈگری ہے تو اس سے کاس 45 ڈگری آپ لوگ لکھ سکتے ہے اور یا لکھ سکتے ہے 1 ڈیوارڈ بائی ڈر ڈر آور کاس 45 ڈگری وہ بھی 0.707 ڈبل دونوں سیم ہے تو this is کاس 75 ڈیوارڈ بائی 4 کی ویلو ہے سیمیلرلی سائن 75 ڈیوارڈ بائی 4 کی ویلو آجائے گی سائن 3 15 ڈگری اور یا آجائے گا سائن 45 ڈگری اور سائن 45 ڈگری ہے مائنس 1 ڈیوارڈ بائی ڈر 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 آجائے گا اب یہ تو اس کے لیے تھا alpha کے لیے ایک ایویلوس یہ یاد رکھنی پڑے گی یہ ہمیں فرمول میں پھر use کرنا پڑے گا نمبر دو دوسری انگل کیا ہے 135 پہ لائی کرتا ہے 135 لائی کرتا ہے سیکنڈ کوارڈ میں سیکنڈ کوارڈ گاری پرنس سنگل کیا ہے سیکنڈ کوارڈ گاری پرنس سنگل ہے 5 مائنس بیٹا کیونکہ یہاں بیٹا کی بیٹا ہے 180 ڈگری مائنس بیٹا 135 ڈگری تو 135 ڈگری اس سے بھی آجائے گا 45 ڈگری کیا آجائے گا 45 ڈگری آجائے گا تو اس طرح لکھنا ہے کہ 3 5 ڈیوارڈ بی 4 is equal to cas 135 ڈگری is equal to cas 45 ڈگری اور cas 45 ڈگری is equal to minus 1 ڈیوارڈ بی ڈر 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 کیونکہ سیکنڈ کوارڈ میں صرف sine کی value positive ہوتی ہے باقی cas اور tangent کی value negative ہوتی ہے اور sine 3 5 ڈیوارڈ بی 4 کی value آجائے گی sine 135 ڈگری sine 135 ڈگری کا ریفرنس انگل ہے sine 45 ڈگری اور sine 45 ڈگری کی value 1 ڈیوارڈ بی under root 2 کیا 1 ڈیوارڈ بی ڈیوارڈ 2 اب یہاں پہ دیکھو مجھے use کرنا ہے cas alpha plus beta والا formula which is equal to cas alpha minus sine alpha sine beta یہاں alpha کی جگہ کہہ لگا تو یہ جو اوریجنل انگل آپ کو given ہے cas 7 5 ڈیوارڈ بی 4 پلس 3 pi ڈیوارڈ بی 4 تو یہ جگہ cas 7 5 ڈیوارڈ بی 4 into cas 3 5 ڈیوارڈ بی 4 minus sine 7 5 ڈیوارڈ بی 4 into sine 3 5 ڈیوارڈ بی 4 یہاں پہ دیکھو cas 7 5 ڈیوارڈ بی 4 کی value ہے یہ 1 ڈیوارڈ by ڈیوارڈ 2 ہے sine 7 5 ڈیوارڈ بی 4 کی value کیا ہے ڈیوارڈ ڈیوارڈ 1 ڈیوارڈ 2 ہے اس طرح سائن 7 5 ڈیوارڈ بی 4 کی value یہ ہے minus 1 ڈیوارڈ by ڈیوارڈ 2 اور sine 3 5 ڈیوارڈ 1 1 1 2 2 ہے تو minus into minus plus تو یہ جائے گا 1 ڈیوارڈ by 2 plus 1 ڈیوارڈ by 2 دونوں کی انصل ہوئے ایک انصر ہمارے پاس آگئے 0 اس کا انصر کیا گیا 0 کاز alpha minus beta آپ خود کر لوگے sine alpha plus beta اگر ہم نے find کرنا ہے sine alpha plus beta sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta تو دیکھو sine alpha sine alpha کی جگہ لگ دو alpha کی جگہ لگ دو 7 5 divided by 4 plus 3 5 divided by 4 تو یہ آجائے sine 7 5 divided by 4 into cos 3 5 divided by 4 plus cos 7 5 divided by 4 into sine 3 5 divided by 4 تو sine 7 5 divided by 4 کی بھی روح کیا ہے sine 7 5 divided by 4 کی بھی روح ہے minus 1 divided by root 2 ہے cos 3 5 divided by 4 کی بھی minus 1 divided by root 2 ہے cos 7 5 divided by 4 1 1 2 ہے اور sine 3 5 divided by 4 کی بھی 1 divided by 2 2 ٹھیک تو minus into minus plus یہ 1 2 آجائے گا اور یہاں پہ بھی 1 2 آجائے گا تو ہمارے answer کیا جائے گا 1 آجائے گا اسی case میں ہمارے پاس answer 1 آجائے گا اور اسی case میں ہمارے پاس answer کیا ہوا 0 یہ actual میں 90 degree angle بناتا ہے یہ actual sine انجن alpha minus beta ان دونوں کی combination سے ہم بناتے ہیں پہلا questions complete questions تھا اس کے بعد ہم question number 2 3 b details explain کر دیں گے stay ڈش with us